حضرت عبداللہ بن محصود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ فَلَبِجْتَ مَا عَلَيْهِ السَّقَلَانِ الْجِنُ وَلِنْسُ وَيَسُدُّ عَنْهُ شَيَّن مِن ذَلِك مَسْتَتَاعُ بلا شبہ بندہ کو اس کا رزق ملتا ہے اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائے کہ کسی انسان سے اس کے مقدر کی روزی روکیں تو روک نہیں سکتے ایمام تبرانی نے اسے روایت فرمایا ہے ناظرین اے کرام ہمارے معاشرے میں اکثر کاروباری لوگ کاروباری راٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر فلان کنٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں میری دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی میری گاڑی اس کے گاڑی سے بہتر ہوگی میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہوگا اور ان مقاصد کی حصول کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بیدہ ہوتی ہیں ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش سے ہماری محنت سے ہماری جد و جہد سے فلان شخص کو نقصان ہوا ہے مجھے کامیابی حاصل ہوئی کاش کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام ہر ٹینشن دور ہو جاتی ہے نادان انسان تو اکیلا کسی کی روزی کیا روکے گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر کسی کے مقدر کی روزی کو روکنے کی کوشش کریں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام دولت کے لالج اور جاہو حشمت کی حوث ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے انسان اپنا دین بھی برباد کر دیتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حبہ اور حضرت سوار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا لا تنافسا فرزق روزی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کر صحیح ابن حبان کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہ ہی نہیں مچا سکتے اتنی آدمی کی مال و جاہ کی حوث اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے انسان کو غور کرنا چاہیے نادان انسان جو خود کو بہت سمجھدار اپ ٹو ڈیٹ اور بزنس مین اور تاجر سمجھتا ہے لیکن اس حدیث کی روشنی میں کہیں حصول دنیا کی پاداش میں تو بھی بھوکے بھیڑیے کی طرح تو نہیں ہو چکا میرے محترم ناظرین اگر آپ خوشکوان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ جللہ وآلہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرے ورنہ ساری زندگی اسی راٹ رئیس اور اسی کمپٹیشن میں برباد ہو جائے گی کبھی حقیقی سکون اور اتمنانِ قلب حاصل نہیں ہوگا جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے آپ اپنی فیملی دوستوں اور بچوں کو بھی وقت نہیں دے پائیں گے اور موت آ جائے گے اللہ جللہ وآلہ موت سے پہلے سمجھنے اور سملنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین